موسیقی کام ان سے لے لے کیونکہ جو چیز مسلمانوں کو نیچے کھیچ رہی ہے جو چیز مسلمانوں کو ہمیشہ غریبی اور مفلسی کا شکار بنا دیتی ہے جو چیز مسلمانوں کو ہمیشہ کسی کے ہاتھوں میں کھلونا بنا دیتی ہے تو وہ ہے کہ ہم علم سے دور ہیں اسی لیے یاد رکھئے کہ چاہے آپ کسی جگہ پر ہوں آپ کو اپنے اولاد کو تعلیم دلانا ہے اگر کسی چیز کے لیے جہاد کرنے کا وقت اگر ہے تو جہاد کرو گے علم حاصل کرنے کے لیے جس دن آپ علم حاصل کر لوگے آپ کے بچے اور خاص طور سے اپنی بچیوں کو پڑھائیے آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ کتنا برا ہے کتنا گندہ ہے کس طریقے سے جہز کی لانت کی وجہ سے آج گھروں میں مسائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں تو کہوں گا کہ بیٹوں سے زیادہ بچیوں کو پڑھا پڑھائیے آپ بچیوں کو خابل بنائیے اور ان کو اتنا طاقتور بنا دیجئے کہ وہ خود جب علم سے طاقتور ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ناصر ہمارے گھر کا ولی ہمارے بچیوں کا مستقبل روشن ہو جائے گا کیونکہ ایک باپ کے لیے ہمیشہ ایک باپ اگر اپنی زندگی کی آخری لمحات میں بھی رہتا ہے تو اس کو اپنے بیٹے سے زیادہ اپنے بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے کہ یا اللہ اگر میری آنکھ بند ہو جائے گی تو میری بیٹی کا کیا ہوگا جس لئے بہت ضروری ہے کہ اپنے بچیوں کو پڑھائیے خوب خابل بنائیے اور منلس کی نمائندگی پر سالہ ملد کی اور خواہ فخر ملد علیہ الرحمہ کی اس کوششوں کی بنیاد پر آج جلنگانہ میں چار پرسنٹ ڈیزرویشن ہے مسلمانوں کے لیے جو بی سی ای کے نام سے ہے تو اگر ہم باروی جماعت تک اچھا پڑھا لیتی ہے اور اس کے بعد اگر وہ کسی گورنمنٹ کے یا کسی کورس میں جانا چاہتے ہیں تو یہ ریزرویشن بھی ان کو حاصل ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ان کی تعلیم مکمل بھی ہو سکتی علیہ تعلیم کی ہائر ایڈوکیشن کی یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا اب انشاءاللہ تعالیٰ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زیادہ میں بول سکتا ہوں کیونکہ ہمیشہ جناب اکبر ابدین کوئی سی کی تخریر کے بعد بولنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے مگر میں آپ کو وعدہ کرنا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انتخابات ہونے والے ہیں بلدیا کے ہمارا تک جالی ہے بیہار سے شروع آتا اب چلے گا سلسلہ چندرائنگوٹا میں بھی جلسے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہت بولنا ہے بہت بولنا ہے اور بولے گے انشاءاللہ بہت سی روح باتیں کرتے ہیں مگر یاد رکھئے کہ کوئی اگر آپ کو مشکل وقت میں نظر آتا ہے اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے تو پہلا فون آپ کرتے ہیں کہاں ہیں رو منجلس والے یہ یعنی ان کے جملے میں بھی کہاں ہیں کہاں ہیں رو منجلس والے انہوں کہاں ہیں کہاں رو منجلس والے تو یہ ایک محبت کی نشانی ہے یہ ایک طرف کی نشانی ہے میں سلام کرتا ہوں الحمدللہ منجلس آپ کے درمیان میں ہے تھی اور انشاءاللہ ہمیشہ رہی تھی جو لوگ مسئیبت کے وقت نظر نہیں آئے اب ضرور الیکشن کے وقت نظر آئے آئیں گے آنے دیجئے یہ عوام طے کرے گی بیہار میں بھی بہت بکارے بہت بکارے بہت بولے بہت بولے اتنا بولے اتنا بولے بی ٹی موڑ کاٹتے ہیں یہ کاٹتے ہیں فلا کاٹتے ہیں اللہ ان کو بتا دیا کہ کیا نتیجہ نکلا اور دیکھئے وہاں پر بھی ہمارا اخلاس تھا ہم تو تیار تھے کہ آؤ بات کرو مگر سب کو یہ تکلیف تھی کہ نئی شیروانی سے نہیں بات کریں گے سب سے بات کریں گے تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ نہیں بات کریں گے ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے الحمدللہ اللہ نے وہاں پر بھی زد سے نماز دیا اب مجھے یقین ہے کہ جو سیاسی سفر کا آغاز فخر ملت اور ان کے ساتھیوں نے کیا تھا اور جس کو وسط اور طاقت صالح رمیلت نے دی انشاءاللہ ہم اسی سفر پر کامزن ہیں ان کی زندگی ہمارے لئے ایک مشال راہ ہے ان کی زندگی اور مرہوم خائد کے ساتھ جو اتنے مرہوم خائدین ہیں جو آجز دنیا میں نہیں ہے اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کی خربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج منلس اتحاد المسلمین یہ کام کر رہی ہے آپ ان تعلیمی داروں میں اس کی مدد کریے اور منلس اتحاد المسلمین کو مضبوطی آپ نے ہوئی شکا کی اتحاد کو اور مضبوط کریے السلام علیکم ورحمت اللہ اگر ہمارا عمل غلط ہوگا حرام میں ہوگا ناجائز ہوگا ظلم ہوگا انا میں ہوگا افراد تفری میں ہوگا تو آج کوویڈ ہے کل کچھ اور بیماری آئے گی اللہ کا جلال اللہ کا عذاب کسی دوسری شکل میں ناظر خدارہ سمجھو اللہ ناراض ہے کبھی کوویڈ کے ذریعے آزمہ رہا ہے تو کبھی اپنے بادلوں کو پھان کر آزمہ رہا ہے تو کبھی طالعوں کے پشتوں کو توڑ کر ہم کو آزمہ رہا ہے خدارہ اللہ کی آزمائش میں سجدہ ریز ہو کر اللہ سے معافی مانگو اللہ کا شکر ادا کرو اللہ راضی تو دنیا راضی اللہ ناراض تو دنیا بھی ہم سے ناراض دنیا میں بھی ہم ناراض ہیں خدارہ منظم ہو جاؤ متحد ہو جاؤ نوجوانوں جو یہاں کھڑے ہیں میں ان سے ایک ہی بات کہوں گا کہ نمازوں کے پابت بن جاؤ نمازوں کے پابت بن جاؤ مساجدوں کو آباد کرو سنت رسول اللہ پہ عمل کرو یتیموں کی مدد کرو غریبوں کی مدد کرو جو بھی ممکن اپنے سے مدد کرو اگر مدد نہیں کر سکتے تو اپنے عبادتوں میں اللہ آ کر ان کے لئے دعا خوران تابدالوں میں گھروں میں ہے نکالو خوران کو پڑھو بغیر پڑھے گھر سے نہ نکلو خوران پڑھ کر نکلو گے تو دیکھو اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے تمہاری حفاظت کرے گا تمہارے غلط فیصلوں کو صحیح کر دے گا تمہاری ناکافی کو کامیابی میں بدل دیں توبہ کرو اللہ کو راضی کرو نماز کے پابند بنو خوران کو پڑھو سنت رسول اللہ پہ عمل کرو غریبوں کی یتیموں کی بیواؤں کی مدد کرو جو اپنے سے ہوتا ہے کرو دلوں سے بغس کو نکالو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا جھگڑنا چھوڑو گلی کوچوں میں خطر ہو رہے ہیں اے خدارہ اس کو ختم کرو ارے جس کے گھر میں موت ہوتی ہے اس کے گھر والوں سے پوچھو ہنڈا گردی چھوڑو بدکاری چھوڑو خرام چھوڑو صحیح راہ پہ آؤ راستے پہ آؤ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو اور سنتا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں چلو شریعت کو کھام لو قرآن کو سینے میں بسا لو سنت کو اپنے زندگی کے روز مرہ کی زندگی کا حصہ بنا لو پھر دیکھو دنیا تم کو شکست نہیں دے سکتی تم دنیا کو شکست دوگے اور دنیا کے فاتح بنوگے بشرت یہ کہ تم اس پر عمل کروگے سکول سے ہاں پورے لوگ ڈاؤن میں امناد میں نے تقسیم کی بلہ گڑے کے ہمارے کیجی ٹو پی جی کے کیمپس سے اس لیے کہ اگر دینوں ایسی دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو کنگا انگوٹا اور ہم غریب مسلمانوں کے عظام کو ہمارے عظم کو ہمارے جنون کو جتنی بلندی ہماری عمارت کی ہے ہمارے جنون کی بلندی اس عمارت سے زیادہ بلند ہے ہمارا اخلاص اس عمارت کی بلندی سے زیادہ بلند ہے ہماری نیت ہم بتاتے ہیں دنیا کے سامنے یہ کام ہے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں